آئی ایم عمران خان یہ دیکھیں بڑے زبردست قسم کی یہاں پہ میسیجز ہیں اور یہ میسیجز ایسے ہیں کہ ان کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اس قوم کے جذبے کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ صرف یہ رکھا نہیں ہوا ان کے جذبات جو ان کی زبانی چنتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آج جو بھی لوگ آئے ان کا سب کا شکریہ کیونکہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے اور پاکستان کا نام پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ جمہوریت کہاں ہے جب آپ کی فورن کنٹری بیٹھ کے آپ کی کنٹری کی فورن پولیسی چینج کر دیتی ہے آپ کی کنٹری کے اندر رجیم چینج کر دیتی ہے تو کونسی جمہوریت بجتی ہے آپ مجھے بتائیں یہ کونسی جمہوریت ہے جس میں باپ وزیراعظم ہوتا اور بیٹا وزیراعظم بنتا ہے پاکستان میں اور لوگ ختم ہو گئے ہیں ہم نوجوان ہیں ہم لوگ بھی پولٹکس میں آنا چاہتے ہیں اگر یہی لوگ رہیں گے باپ بیٹوں کی سیاست چلتی رہے گی کونسی جمہوریت آئے گی یہ تو آتے ہیں اپنے بیگ برتے ہیں این ناروں لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ملک سے باہر یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے دلے رہے ہیں بڑے دلے رہے ہیں کیوں آپ لندن میں بیٹے ہیں این فیلڈ ریفرنس میں تین سال سے آپ کے پلیٹ لیٹس ہی کم ہوتا جا رہے ہیں جیسے ہی آپ کا بھائی ورید بدریازم بنتا ہے آپ کا پلیٹ لیٹس ہی اوپر چلے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا عدالت رات کو بارہ بجے عمران کھان کے لیے دو دفعہ کھولی ایک وہ اسی عدالت نے آج سے چار سال پہلے نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا ناصر نواز شریف اس کی بیٹی کو اب اس کا بھائی یہاں کی بریٹش امبیسی کو آرڈر کرتا ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیے جائے عدالتیں کیوں نہیں کھلتی یہ عدالت کے موہ پہ تماشا نہیں ہے یہ قانون کے موہ پہ تماشا نہیں ہے یہ قانون جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کا غلام ہوتا ہے وہ عوام کے لیے قانون بنایا جاتا ہے جمہوریت عوام ہوتی ہے جمہوریت پیسہ نہیں ہوتا اگر ان کو اتنا ہی جمہوریت کا خیال ہے تو فورن کنٹری بیٹھ کے ریجیم چینج نہیں کرے آئیں الیکشن میں آئیں جمہوری نظام لے کے آئیں پاکستان کے عوام کو فیصلہ کر رہے تھے وہ پاکستان کی تقدیر کس کے ہاتھ میں لکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا ہوتا ہے پچھلے پینتیس سال میں کر چکے ہوتے ہیں عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے اس نے پندرہ مارچ یونائٹی نیشن میں اسلاموفوبیا کے خلاف ریزولیشن پاس کرائی آج کے بعد کبھی بھی کسی مسلمان کو ایسا مسئلہ فیز کرنا پڑتا ہے وہ اس کے انڈر جائے کے کمپلین کر سکتا ہے یہ اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں اللہ نے ان کو شرف کیوں نہیں دیا یہ جا کے یونائٹی نیشن میں ریزولیشن پاس کرا کے آ سکتے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ جانتا ہے عمران خان حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ اس چیز کی جنگ لڑ رہا ہے کہ ہمارے جیسے بچے جب ان کے بچے ہیں وہ اس پاکستان میں پیدا نہیں ہوں ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا لاور اس جیسا ہو لیکن جب تک ہم ایسے لیڈر سلک کرتے رہیں گے وہ کیسے لاور کو منچسٹر جیسا بنائیں گے جو اپنی جیبیں بڑھتے رہتے ہیں ان کے پاس یقین کریں ان کی اتنا پیسے بلینز آف ڈالرز ہیں یہ اپنی اگر ان کو اتنا ہی محبت اور قوم سے پیار ہے زرداری نواز شریف مل کے پی ڈی ایم والے اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کرزہ کیوں نہیں اتار دیتے تیس بلینز آپ کو یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کا نام کیا بھائی جان میرا نام زوریز علی ہے اچھا کہاں سے آئے ہیں میں لاہور سے آئے ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور کا جرسہ انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہو گئے یعنی یہاں پہ بیٹھ کے اپنے لاہور کے زندہ دلانے لاہور ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں اور جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب لاہور جاگتا ہے کراچی جاگتا ہے پورا پاکستان جاگتا ہے تو انہوں نے نہ صرف پاکستان جگھایا یہاں پہ آکے انگلینڈ کو بھی جگھا رہے ہیں سر پاکستان ابھی جاگے گا عمران خان نے اس جو 22 کروڑ کا کراؤڈ تھا اس کو قوم میں بدلیا اس آدمی نے ہم ازادی تو مناتے ہیں 14 آگست کو لیکن میرا نہیں خیال ہم لوگ ابھی تک ازاد ہو چکے ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں امریکہ اور ان کی بڑی کنٹریز کی سپر پاور کی جنگ ہے وہ سپر پاور اب اسلے سے جنگ نہیں لڑتے اب ان کے بعد نیوکلئے پاور ہے اب ہوتی ہے ہائیبرڈ وار اب ہوتی ہے پروکسی وار اس میں کیا کرتے ہیں چھوٹے ممالک کو یہ کردستان کا حال دیکھیں شام کا حال دیکھیں آپ ایراک کا حال دیکھیں ایران کا جنرل انہوں نے ڈرون حملے میں مروا دیا پاکستانی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہمارے پاس نیوکلئر پاور ہے ہمارے سے ایسا کچھ کر نہیں سکتے اور وہ لوگوں کے لیے میں ایک پیغام دینا جاتا ہوں جو آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں آرمی کی ویسے ہم لوگ زندہ ہیں آرمی کی ویسے ہی پاکستان سلامت ہے لیکن پاکستان کا آئین بولتا ہے کہ پاک آرمی اپنا کام بورڈرز پہ کرے پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے اندر داخل اندازی نہیں کرے اس چیز کو ہم اس کی خلاف ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنی آواز کھڑی کرتے رہیں گے یہ پاکستان پاکستانی لوگوں کے لیے بنا تھا کسی لیٹ کلاس کے لیے اور بڑے باپ کے بیٹوں کے لیے نہیں بنا تھا پورے پاکستانی عوام کے لیے بنا تھا اور ابھی آئیں آپ الیکشن میں جمہوریت کو فیصلہ کرنے دیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کل لیڈر کس کو ماننا چاہتی ہے اینڈ پہ ایک بات کہنا چاہوں گا ہم لوگ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں اور یہاں پہ بھی اور پاکستانی عوام بھی اقبال کو سنتی ہے اقبال کو دیکھتی ہے اقبال کو پڑتی ہے اقبال کو کبھی فولو کیا اقبال کو مانا اگر مانتے ہیں تو ایک شیر سناوں گا اقبال کا اس رسط سے موت چکتی اس رسط سے موت اچھے جس رسط سے آتی ہو پرواز میں کتاہی وہ بولتے ہیں ہم وینٹی لیٹرز ہیں وہ بولتے ہیں بیگرز ہیں ہمیں موت کا بھول ہے ہم گلامی نہیں کرتے کسی کی ہم لوگ ازاد ملک ہیں آپ کو اگر یاد ہو برگیڈیر مجھے ان کا نام نہیں یاد ہو بول کے گئے تھے کہ آپ نوکلر پاور ہو کھڑے ہو جو آپ کے سامنے دنیا کے سامنے آپ کو کوئی حلاہ نہیں سکتا ہے آپ نے اپنا سٹانس دنیا کے سامنے رکھنا ہے آپ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہاں پہ بات آرگیومنٹ